موپین و رحمان اور آج ہم ٹیبل کے ذریعے کلینڈر بنانا سکھیں گے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کہا تھا اچھا اب یہ جو اتنا بھی کام ہے یہ سمپل ہمارا ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر ہو رہے ٹھیک ہے سو اس کے اندر ہم نے اتنی زیادہ سٹائلنگ وغیرہ نہیں دی لیکن انشاءاللہ جب نیکس لیکچر کے اندر ہم آگے ایکسپرٹ لیول کی طرف نوف کریں گے تو ہم ادھر جو اس کی اسکلیڈک سٹائل شیٹ ہے اس کے اوپر بات کریں گے تو پھر اس کے آہستہ ہم بہت زیادہ موڈیفکیشن کی طرف جائیں گے لیکن دل دن چونکہ ہم نے ایچ ٹی ایم ایل کے اوپر کام کرنا ہے سو ہم سمپل سمپل ٹی ایگز استعمال کریں گے ٹھیک ہے اچھا اب اب ہم کلینڈر بنانا جا رہے سو کلینڈر ہم ٹیبل پہ سب سے پہلے کیونکہ ٹیبل کا ٹی ایگز استعمال کیا جائے گا اور میں اس کے اندر ایک کیپشن دے دیتا ہوں کیپشن میں صرف ایک مانت کا بنا رہا ہوں آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں میں صرف جسٹ آگیسٹ کا بنا رہا ہوں ٹھیک ہے آگیسٹ ٹھیک ہو گیا اس کو میں سیف کروں گا اور میں یہاں پہ آ کر چیک کرتا ہوں وہ دیکھ ہو گیا اس کا بنا رہا ہوں میں نے اس کے اندر ایک ٹیبل جو انٹروٹیوز کروایا اس کا میں بارٹر بارٹر لازمی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ہم بارٹر دے دیتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بارٹر کلر جو کہ پہلے ہم اس کا سٹائل follow who is equal to order and that i have already given it as red see okay now اب ہم اس کا سب سے پہلے yok cht cht چھے and cht ہے اس کے اندر ہم ایک رو بنائیں گے ٹھیک ہے جو ہمیں بناتے ہیں آپ کو پتہ ہمیں اس کو کلوز بھی کرنا ہے اور تی ایچ ایسے کلوز اوکے اب اس ہیٹر کے اندر میں کوئی بھی یہ لکھ دیتے ہیں یا یہ ہم کیپشن میں لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آکر ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر آکر ریفریش کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے کیپشن بھی آ چکا ہے آگسٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے میں اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں ہمارے کی فار میں آ جائے گا تو بیٹر لگ دے گا ہم اس طرح کرتے ہیں ایج فور شاید یہ تھوڑا رسپوسیبل لگے اوکے بٹ یہ سپیسنگ آ رہی ہے یہ سپیسنگ جو ہوتی ہے یہ بیسیکلی ہم جب بات کریں گے سی ایس ایس کے اندر اس ساری چیزوں کے بات ہوگی ہم کیسے اس سپیسنگ کو ختم کر سکتے ہیں بکاوز یہ سٹائل شیٹ کا کام ہے اوکے leave it now میں چاہتا ہوں کہ اب ٹیبل رو دی جائے ٹھیک ہے کیونکہ کلینڈر بنا رہے ہیں ٹیبل رو اور اس کے اندر ٹی ڈی اچھا ٹی ڈی کا مطلب ہوتا ہے جو ٹیبل کا ڈیٹے ایلیمنٹ ہوتا ہے شاید لاسٹ لیکچر میں مجھ سے یہ رہ گیا تھا کہ ٹی ایچ کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ٹی ڈی کا کیا مطلب ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے ٹیبل کا ہیڈ کے اندر جو ایلیمنٹ آ رہا ہوتا ہے یعنی جو آپ نے ہیڈ کے اندر لکھا ہوا ہے ٹی ڈی اچ ٹھیک ہے اور اسی طرح جو آپ اس کے سیلز بناتے ہیں جن کے طرح آپ ڈیٹا لکھتے ہیں تو وہ ٹی ڈی کہتے ہیں نا سٹائلنگ کی اوپر نہیں جا رہے کیونکہ انشاءاللہ جب ہم سٹائلشیٹ پہ کام کریں گے تو اس کی اوپر ہم اس پر ڈیٹیل پہ پانٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک رو بن چکی ہوگی اس وقت اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے اچھا اس کے علاوہ ایک ایمپورٹنٹ چیز جو کہ لاسٹ لیکچر میں میں نہیں بتائی تھی کیونکہ لاسٹ لیکچر ایک سیمپل ٹیبل کا تھا اس کے اندر میں صرف سیل پیڈنگ کے بارے میں بتایا سیل سپیسنگ کے بارے میں بتایا بٹ ایک چیز اس کے اندر بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے that is کال سپیم یعنی کالنگ کا اور رو سپیم ٹھیک ہے کہ یہ کتنی روز گھیر سکتا ہے اور یہ کتنے کالنگ گھیر سکتا ہے ٹھیک ہے اور مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں یہ اوگشٹ ادھر فل آئے ٹھیک ہے یعنی ادھر پورا آئیے دیکھیں نا وہاں بڑا عجیب سا لگ رہے ٹھیک ہے سو اس کے لئے میں ادھر جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کال سپیم یعنی کتنے کالنگ یہ گھیرے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا ایک تو یہ ہوگیا دو تین چار ٹھیک ہے ٹوٹل یہ کالنگ سپیم اس کا فائیو ہو تو میری ہی ریکوائرمنٹ فلفل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے میں اس کو کرتا ہوں سیف اینڈ دین میں ادھر آگے اس کو ریفریش کرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ آگشٹ اس کالنگ میں آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس وقت اس کا لوگ وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ کس وجہ سے ہوگا ہے یہ اس وجہ سے ہوگا ہے کہ ہم نے کال سپین دیا ہے کہ پانچ کالنگ کے اوپر آ کر ایک اس کا یہ پانچ کالنگ تی ڈی کے ملیں گے تو ایک ہیڈ کا آپ کے پاس کالنگ بنے گا ٹھیک ہے اوکے میں اس ٹیبل کو چلیں اس کو تھوڑا سا ہم ایش ڈی ایم ایل کی کوشش کریں گے ایش ڈی ایم ایل کے ذریعے ہی اس کو ڈیٹی فائی کر لیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جب ہم ادھر آ کر چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جو میں نے آپ کو بتایا تھا ہے کہ ہم اس کی سیل پیڈنگ دے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ میں دے دیتا ہوں جی سیل سٹیسنگ ٹھیک ہے ذرا یہ تھوڑا سا چینج ہو جائے گا ابھی دیکھیں آپ ٹھیک ہے مرے پاس چھوٹا سا کرنے ریڈی ہو چکا ہے جس میں میں نے سارا جو ہے ہمارے بنا چکے ہیں اب میں کیا کروں گا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے پاس جتنا بھی ٹیکسٹ آیا ہے اس کو میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلر دیتا ہوں ٹھیک ہے جیسے کہ میں پہلے آپ کے سامنے دے چکا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بیک گراؤنڈ کلر ہے یہ تھوڑا سا صرف ان لوگ کے ان چیزوں کے لیے ہو جو کہ ہمارے پاس ایمپورٹنٹ ایوینٹ ہے جیسے میں چودہ اگرز پاکستان کا وہ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بیک گراؤنڈ کلر صرف 14 کو جائے اور میں اس کے لیے ریٹ کہہ رہتا ہوں کنٹرول ایس کیا آپ دیکھ سکتے ہیں صرف یہ 14 جو ہے ہمارے پاس ہائلائٹ ہو چکا ہے باقی سارا جو ہے وہ نورمل ہو چکے اب اگر ہم جاواسکریٹ یا سٹائل شیٹ پر کام کرتے تو ہم ایسے ایسے ایفیکٹس بھی لاسکتے تھے کہ جب ہم اس کے اوپر کلک کرتے تو آٹومیٹکلی یہ ہمارے پاس ایک ایسی فارم لیا تھا کہ اس کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا بھی آ جاتا اور وہ ہمارے کو یہ شو کر سکتا کہ بھئی آپ کا چودہ اگرز کو کیا ہوا تھا ٹھیک ہے سو لیکن یہ چونکہ آپ سے جیسے میں پہلے کیا چکا ہوں کہ یہ ابھی سمپل ہم ایسٹی ایمال کے اوپر کام کر رہے ہیں سو تب تک ہمارے کتنا زیادہ کوئی شو نہیں ہوگا اچھا جی ناو میں جوں کہ مسٹیکنلی سکر کٹا ہوں انٹر کٹرول بھی آگوشٹ کے اندر 31 ڈیز ہوتے ہیں آئی تو یہ لوچیں اوکے بٹ دیکھیں یہ ایک عجیب سا فکر بن چکا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اس طرح نہ ہو سو دیٹ وائی مجھے ایک اس کے لیے صرف اس کے لیے ایک علیدہ سے رو بنانے پڑے گی بات کی جو ہے وہ سارا کور ہو چکا ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو ٹیبل کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو میں نے بنایا اس پورے کون میں بی جی کلر دے دیتا ہوں بی جی کلر کوئی لائٹ سا اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلر کورز اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ آسانی سے گوگل پر اندر جا کر بھی کلر کورز چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایزلی وہاں پر جائیں اور وہاں سے کوئی کلر کوڈ چیک کر لیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ابی سی ڈی ایف یوز کیا تھا سمپل سا کورڈ ہے اور یہ میرے پاس کلر کنورٹ ہو چکا ہے کلنڈر تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کنیکشن موجود ہوگا تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اچھا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایسٹی ایمیل کے اندر ہی تھوڑا سا بطلب میں اس کو بیوٹی فائی کر دوں ٹھیک ہے سو اس کے لیے میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں سب سے پہلے اس سارے کو سنٹر میں لیا ٹیبل کو ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ہے وہ سنٹر میں آ جائے بٹھی ہے اوکے یہاں پہ میں نے سنٹر کلوز کر دیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ میرے پاس سو رہی میرے پاس جو سارا تھا وہ سنٹر پہ اس کو کیا ہوا ہے save and اس کو میں یہاں سے refresh کروں گا بٹھ میرے سنٹر ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سگدت میں آ چکا ہے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں سنٹر کیس کی سٹائل بھی دیکھیں نا کافی چھوٹا سا لگ رہا ہے اور یہ کافی لیندھی جا رہا ہمارا پیس آؤٹ ہو رہا ہے تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بجائے اس کے ہم اس کی نمبرنگ کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس 5 تھا سو دیکھ اس کی 5 تک ہی limited رہا اب میں اس کا کافی سپین بڑھاؤں گا اس کو میں 6 کرتے ہیں اکی یہ لیے کافی سپین بڑھ چکا ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ مجھے اس کا یہ کلر جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگ رہا سو میں کیا کروں گا میں کو پتھا ہے کہ آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور میں اٹھاتا ہوں جی کوئی سا بھی اچھا کوٹ مجھے مل جائے ایک کوٹ مجھے ملا ہے میں اس کو یوز کرتا ہوں that is سکتے ہیں کرتا ہوں تو یہ کلر کوڈ آ چکا ہے میرے پاس ٹھیک ہے بٹ چلے سمپل ہی اتنا زیادہ کو اس میں زیادہ میں اپیٹیو نہیں لائیا چلے اب میں اس طرح کرتا ہوں کہ سب کو ایک فیل سیٹ دے دیکھ ٹھیک فیل سیٹ لیجنڈ فیل سیٹ بسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اس پورے کو ایک نام مل جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہو گا میں نے آپ کہ چونکہ ہم نے تک سٹائلنگ نہیں کی تو ہم سارا کام سٹی امیل کے اوپر کریں گے تو ہم اس ہی کے لحاظ سے اس کو لیجنڈ کی ترمیل میں میری ترمیل کیلینڈر اس کو سیف کیا یہاں پر پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس کیلینڈر بن چکا اس کو میں تھوڑا سا زم آوٹ کرتا ہوں تو آپ کو زیادہ یہ دیکھے ٹھیک ہے کیلینڈر and this is so beautiful looking now میں اس کو یہاں تو یہ ہمارے پاس صرف august کالینڈر سا بن چکا ہے جس کو میں نے فیر سیٹ دیکھ ہے کالینڈر کے نام سے آتے سامنے بنائے آپ یہ صرف styling وغیرہ جو جتنا کچھ ہوا ہے ایک simple سا page ہے جو کہ h table کے پر image کا context use کرنا اور آپ پاس table کے اندر آپ کے پاس image آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ اتنا کوئی issue نہیں ہوگا اس کے اندر بہت آسانی سے اور بہت خوبصورتی سے آپ کام کر سکتے ہیں بڑھ چھوٹا سا میں نے آپ کلینڈر بنا کر دکھانا تھا so that's why یہ چھوٹا سکتے ہیں بنایا آپ کے پاس آگست ٹھیک ہے اور پس this is so simple and expert level اگر آپ اس کو کہیں تو یہ وہ کام نہیں ہوا because the reason is that i already told you کہ ہم صرف html کے اوپر کام کریں ٹھیک ہے so انشاءالہ next lecture کے اندر linking کے اوپر کام کریں گے till then